ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس چیمپئن بنا اسٹریلیا اسٹریلیا نے ٹیٹل جیتا پہلی بار نیوزی لینڈ کو فینل میں ہوئی شکست ڈیویڈ وارنر پریئر آف دا ٹورنمنٹ میچل مارش اور ڈیویڈ وارنر کی شاندار بیٹک کی بدولت اسٹریلیا نے پہلا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیت لیا فینل میں مقابلہ تھا نیوزی لینڈ ورسز اسٹریلیا کا کین ویلیم سن نے پچاسی رنز کی شاندار آننگز کھیلی لیکن فینل نہ جتوا سکے اپنی ٹیم کو ایرن فنچ آسٹریلیا کاپتان جس نے پہلی بار پرافی جتوای اپنی آسٹریلیا ٹیم کو آسٹریلیا ٹیم نے پہلی بار ٹائٹل اپنے نام کیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس میچل مارش نے شاندار بیٹنگ کی ستر رنز کی باری کھیلی اور اپنی ٹیم کو فینل چتوا لیا نیوزی لینڈ کے بولر کی ہوئی پیٹائی کوئی خاطر خواب بیٹنگ نیوزی لینڈ کی جانب سے نہ ہو سکی سوائے کین ویلیم سن نے پچاسی رنز کیننگز کھیلی تین سکسز اور دس چوکے مارے اور اس طرح ڈیویڈ وارنر پیئر آف دی ٹورنمنٹ بنے اور اس طرح ٹائٹل اپنے نام کر دیا آسٹریلیا ٹیم نے آسٹریلیا ٹیم لگا تھا اور اچھی پروفارمس کرتی ہے جب بھی انٹرنیشنل لیول پر کوئی آئی سی سی ٹورنمنٹ ہوتا ہے تو ایک اچھی پروفارمس کی بدولت وہ ٹائٹل اپنے نام کر لیتی ہے اور ایکسپیرنس پلئر ہوتے ہیں آسٹریلیا ٹیم میں دوہزار پندرہ کا ورلڈ کپ کے بعد ایک بار پھر ٹی ٹوائٹی ورلڈ کپ میں بھی حکمرانی آسٹریلیا کے پاس چلی گئی ہے شاندار پروفارمس میچل مارش کی ستتر رلز فائنل میں کی اور سمی فائنل میں بھی میچل مارش اور ڈیویڈ وارنر نے پاکستان کے خلاف اچھی پروفارمس کی تھی جس کی بطولہ یہ دو میچیت کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا آسٹریلیا نے آسٹریلیا نے پہلی بار ٹی ٹوائٹی ورلڈ کپ جیت لیا ہے پہلا پہلا ورلڈ کپ انڈیا نے جیتا تھا اور کافی عرصے بعد آسٹریلیا نے ٹی ٹوائٹی ورلڈ کپ اپنے نام کیا اور آسٹریلیا کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں